ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک میں چینی کی قیمت دو سو روپے کلو تک پہنچ گئی چینی کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پچانس روپے پی کلو اضافہ احسن اقبال نے چینی برامت کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ دو افسر اور ایک جوان شہید ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دوران ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا پاک بحریہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آخاز کر دیا گیا بشرا بی بی کو گرفتاری کا خدشہ لہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے میریٹھ ہو دیکھے بغیر ہی زمانت آدم پیروی پر خارج کر دی بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ شوہر کے بعد اب مجھے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مہنگی بجڈی کے خلاف کے الارکٹرک آفس پر دھرنا ہوگا حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ الارکٹرک کا لائسنس ہر صورت منصوح ہونا چاہیے ہمارا احتجاد جاری رہے گا ہمارے پاس اسلام آباد کا آپشن موجود ہے ایشیا کب متاثر ہونے کا خدشہ زکاہ شرف کا اے سی سی کے صدر جے شاہ سے رابطہ بھارتے کرکٹ بورٹ کے واف کی برسوں بعد پاکستان آمد بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیف شکلہ کا کہنا ہے کہ اچھے روایت لے کر بھارت جائیں گے ہیڈلائن سے آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل ہیڈلائن سے آپ شامل کریں گے کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ملک میں مہنگائی کی لہر میں اضافے کے سبب مارکٹ میں فی کلو چینی کی قیمت دو سو روپے تک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ملک میں مہنگائی کی لہر میں اضافے کے سبب مارکٹ میں فی کلو چینی کی قیمت دو سو روپے تک پہنچ گئی چینی کی قیمت میں اضافے کے باعث بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایات ہو گئی اور چینی کی عدم دستیابی کے باعث شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے چینی کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پچاس روپے پی کلو اضافہ ہوا چینی کی قیمت میں اضافے کے بعد پچاس کلو بوری کی قیمت نو ہزار سے تجاوز کر گئی آٹا گھی چاول چائے اور دالوں سمیت دیگر اشہ خردنوش کی قیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہو گیا ہے سابق وفاقی وزیر اور رہنماء مسلم لیگ نون احسن اقبال نے چینی برامت کرنے کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دی احسن اقبال نے کہا ہے کہ چینی برامت کی اجازت پیپلز پارٹی کے نوی قمر کی وزارت تجارت نے دی سابق حکومت ایک اتحادی حکومت تھی اس لیے ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی رہنماء مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا ملک میں سمگلنگ کارٹلائزیشن اور مافیا کو توڑنے کی ضرورت ہے رہنماء پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر برائے تجارت نویت قمر نے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ چینی برامت کرنے کی اجازت کوئی ایک وزارت نہیں دیتی نویت قمر نے کہا کہ ہمیں میریج پر دیکھنا ہے کہ چینی کی برامت کا فیصلات درست تھا کہ نہیں چینی برامت کرنے کی منظوری کوئی ایک وزارت نہیں دیتی گوادر میں پاک بحریہ کا ہلیکاپٹر گرنے سے دو افسر اور ایک جوان شہید ہو گئے مزید احوال اس رپورٹ میں گوادر میں پاک بحریہ کا ہلیکاپٹر گرنے سے دو افسر اور ایک جوان شہید ہو گئے گوادر میں پاک بحریہ کا ہلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ترجمان پاک بہریا کے مطابق حادثے کے نتیجے میں پاک بہریا کے دو افسران اور ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا ہیلیکاپٹر دوران پر واس ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا پاک بہریا کے جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے نگرام حضیر آزم انوار الحقاقر نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے شہدہ کے اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کی نو میسے مطالقہ مقدمہ جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیسز اور جوال سازی کے مقدمے میں چیمن پی ٹی آئی نے نا زمانتیں خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں نو مائی سے متعلق مقدمات جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیسز اور جوال سازی کے مقدمے میں چیمین پی ٹی آئی نے نو زمانتیں خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشربی بی نے ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی بشربی بی نے کہا کہ نیب ایف آئی اے پنجاب پلس سمیت دیگر اداروں نے بے بنیاد اور خلاف قانون مقدمات درج کر رکھے ہیں شہر کے بعد اب مجھے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے وفاہ نیب ایف آئی اے سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے کہا سابق وزیراعظم پاکستان کی اہلیہ ہوں میرے شہر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بشربی بی نے استعدا کی کہ جون دوہزار بائیس سے پہلے میرے خلاف کوئی مقدمہ یا انکوائری زیر انتبا نہ تھی مجھے جون دوہزار بائیس سے لے کر اب تک درج خفیہ مقدمات انکوائری انویسٹیگیشن کی تفصیلات پر آہم کی جائے عدالت مقدمات کی تفصیلات پر آہم کرنے تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے رکا جائے دوسری جانب چیمن پی ٹی آئی نے وکیل سلمان صفدر کے ذریعہ ہائی کورٹ میں نو درخواستے دائر کے جن میں اسٹیج اور مدعی مقدمے کو فریق پنایا گیا ہے اور استعدا کی گئی ہے کہ چیمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے چیمن پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ سے چھے اور ایٹی سی سے تین زمانتیں خارج ہوئی تھیں ان کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہنگیری نے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی آج چیمن پی ٹی آئی کے وکلا نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر کے درخواستیں دائر کر دیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے میریٹ کو دیکھے بغیر ہی زمانتیں ادم پیروی پر خارج کر دیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کل ادم قرار دیے جائیں ٹرائل کورٹ کو دوبارہ کیسز سن کر میریٹ پر فیصلے کرنے کی ہدایت کی جائے ان نام قدمات نے پولس کو گرفتاری سے روکا جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ مہنگی بجلی کے خلاف کے الیکٹرک کے آفیس پر دھرنا ہوگا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ مہنگی بجلی کے خلاف کے الیکٹرک کے آفیس پر دھرنا ہوگا حافظ نئیم نے کہا اگر دھرنے سے بات نہیں بنی تو ہمارے پاس اسلام آباد کا آپشن موجود ہے کہ الیکٹرک کا لائسنس ہر صورت منصوب ہونا چاہیے عمیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا ہے کہ تمام پارٹیاں اتحاد بناتی ہیں صرف جماعت اسلامی ہیں جو اکیلی ہے حافظ نئیم الرحمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کا بل اس وقت عوام کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے اور کے الیکٹرک کے آفیس پر دھرنا ہوگا حافظ نئیم الرحمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے نو ہزار سے زائد میگا وارڈ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے ان کے پیسے عوام دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی عوصت لاغت 6 روپے 73 پیسے پی یونٹ ہے بجلی کی قیمتوں میں آئی پی پیس کا اضافہ ظالمانہ ہے نون لیگ کے دور میں کیا گیا محایدہ اب تک مسائل کی اہم وجہ بنا ہوا ہے بھارتے کرکٹ بورٹ کے وقت کی برسوں بعد پاکستان آمد ہوئی ہے وقت لاہور پہنچ گیا مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیرمن زکا شرف نے ایشن کرکٹ کانسل کے صدر جے شاہ سے ایشیا کپ کے حوالے سے رابطہ کیا ہے زکا شرف نے جے شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا میں مزید بارشوں کا امکان ہے پاکستان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ ایک بڑا ٹورنمنٹ ہے بارش کی وجہ سے اس کو متاثر نہ کیا جائے جے شاہ نے زکا شرف کو جواب دیا کہ ہم صورتحال پر غور کر لیتے ہیں دوسری جانب ذرائقہ بتانا ہے کہ ایشین کرکٹ کانسل ایشیا کپ کے میچز کی منتقلی کا فیصلہ اگلے چوبیس سے چھتیز گھنٹوں میں کر سکتا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایشیا کپ کے میچز خراب موسم کے باعث کولمبو سے منتقلی ایشین کرکٹ کانسل کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی ہے ذرائقہ مطابق بھارتری کرکٹ بورٹ دمبولہ شہر کے ہوتل سے مطمئن نہیں جبکہ اچھے موسم والے ایک اور سری لنکا کے شہر ہم بٹونہ کے ہوتل انتظامات پر برادکاسٹرز کو اعتراض ہے واضح رہے کہ ایشیا کپ میں ہفتے کے روز پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا تھا ایک پوائنٹ ملنے کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا ہے جبکہ نیپال اور بھارت کی ٹیموں میں سے ایک ٹیم آج ایونٹ کے اگلے مرحلے کے لیے کالیفائی کرے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان